آپ بہت بڑے کھلاڑی ہیں مائک کے لیکن آج ہم آپ کو کرکٹ کے حوالے سے پوچھنا چاہتے ہیں اور اس میں آپ کو ہم نے بلایا ہے آپ ہمیں یہ بتائیے کہ انڈیا نے ایشیا کپ میں آنے سے انکار کر دیا ہے آپ کے خیال میں پاکستان کی کیا سٹریٹیجی ہونی چاہیے دیکھیں جو کھیل ہے اس میں سیاست کو شامل نہیں کرنا چاہے لیکن یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے کہ انڈیا کی طرف سے اس طرح کی حرکت کی گئی اگر آپ آئی پی ایل کو دیکھ لیں جہاں پہ دنیا بھر کے پلیئرز آتے ہیں وہاں پہ پاکستانی پلیئرز کو نہیں بلایا جاتا دوسری طرف اگر آپ پاکستان کا روئیہ دیکھ لیں تو پاکستان نے ہمیشہ اس میں مصبت روئیہ رکھا اب انڈیا اس میں مختلف قسم کے بہانے بنا رہا ہے کبھی سکیورٹی کی بات کرتا ہے کبھی کیا بات کرتا ہے یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ حالی عرصے میں غیر ملکی ٹیمیں کھیل کے گئی ہیں اور پاکستان کے جو پلیئرز ہیں پاکستان کے جو ٹیلنٹ ہے دیکھیں جب دو ٹیمیں ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتی ہیں تو وہ ایک دوسرے سے سیکھتی ہیں یہی وجہ ہے کہ تمام تر وسائل کے باوجود آئی پی ایل میں اتنا پیسہ ہے اس کے باوجود انڈیا کی ٹیم کی آپ پرفارمس دیکھ لیں انٹرنیشنل فورمز کے اوپر اور پاکستان کی ٹیم کی دیکھ لیں تو میرے خیال میں یہ بڑا قابل افسوس ہے ٹو بی آنسٹ کھیل کے اندر کم از کم سیاست کو نہیں شامل کرنا چاہیے اچھا در بھائی بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر انڈیا ہمارے ملک میں نہیں آتی تو ہمیں بھی ورڈ کپ کھیلنے نہیں جانا جانا چاہیے اس سوالے سے آپ کیا سیجسٹ کریں گے دیکھیں یہ تو ایک وہ فیصلہ ہے جو مینجمنٹ نے لینا ہے حکومتی سطح حکومتی سطح پر میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کھیل کے اندر سیاست کو نہیں شامل کرنا چاہیے ہماری ٹیم جائے اور جا کے ادھر ہی ان کو ہرا کے آیا تاکہ پیغام دیں ان کو کہ جناب آپ کا جو تکبر ہے اور آپ کا جو ہے اس کا پیغام جس طرح پچھلے ورڈ کپ کے اندر بھی پاکستان نے دیا تھا تو میرے خیال میں پاکستان کی ٹیم اگر وہاں پہ ان کی ریکوائرمنٹ ہے انٹرنیشنل باڈی کی تو ضرور جانا چاہیے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ